لمبی چھوٹیاں ہوں اور سیاہ سوات نہ آئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چار چھوٹیاں ایک ساتھ ملتے ہی سیاہوں نے سوات کا رکھ کیا اور سوہان موسم سے خوب لطف اندوز ہوئے تفصیل بتائیں گے شیرین زادہ سوات میں آج کل موسم انتہائی خوشگوار ہے سوہان موسم سے لطف اندوز ہونے کیلئے سیاہوں نے بھی دریائے سوات کے کنارے ڈیرے ڈال دیئے ہیں کوئی دریائے سوات میں کشترانی کے مزی لوٹ رہا ہے تو کوئی ٹنڈے ٹار پانی میں موج مستیا کر رہا ہے بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں ازاگٹ پارک میں چھٹی منانے پہنچے تو گرمہ گرم پکوانوں پر خوب ہاتھ ساپ کیے یہاں پہ لوگ بہت اچھے ہیں یہاں کے view بہت اچھے ہیں یہاں پہ جو ہے نا تازہ ہوایں چلتی ہے جس کی وجہ سے بندے کو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آکے کالام بہرین اور ملمجبہ بھی سیاہوں سے بر گئے ہیں جہاں سیہ سوہان موسم اور دل پریب مناظر کو خوب انجوائی کر رہے ہیں کوئی سلپی بنا رہا ہے تو کچھ ملمجبہ میں چلپ کے مزے لے رہے ہیں سیہ حسین مناظر اور موسم سے لطف کو اٹھا رہے ہیں لیکن کالام اور ملمجبہ روڈ کی خستہ حالی ان کی تحفیقہ مزا کرکرہ کر رہی ہے میدانی علاقوں میں گرمی کیا بڑی کہ بڑی تعداد میں سیاہوں نے اس خوبصورت وادی کا رخ کر لیا ہے شنین زادہ ایکسپریکس نیوز منگورا سوار کراچی کے ساحل سمندر پر ایک آٹس نے لا شہباز قلندر بابایا قوم کے مزار اور منار پاکستان سمیت کئی تاریخی امارتوں کو سمندر کی ریج سے انتہائی خوبصورت انداز میں تخلیق کیا ہے تفصیل بتا رہی